ڈیکشن آئی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابراد اللہ قرحمن آج ملکہ آرجن کھڑگے کو لے کر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملکہ آرجن کھڑگے راجستان والے بیوات کو لے کر کے دلی میں باری بیٹک کر سکتے ہیں اور کئی بیٹکیں کی بھی جا چکے لیکن سوٹر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر سے بیٹکوں کا دور چل سکتا ہے اور ایسے میں ملکہ آرجن کھڑگے کیا دیکھشتہ میں راجستان کے مسئلے پر چنتر منتھن کر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم نے چھتیس گڑھ میں دیکھا چھتیس گڑھ میں بھی ٹی ایس دیو سنگھ اور جو ہے وہاں کے مکہ منتری کو لے کر کافی زیادہ آناکانی کا معاملہ دیکھنے کو مز رہا تھا لیکن اس کو پوری طرقے سے ختم کر دیا گیا ہے اور اس بیوات کو کئی نہ کئی کانگریس پارٹی نے بے حد ہی اچھے ڈھنگ سے سلجھایا بھی ہے لیکن جو بیوات لگتار کئی ورشوں سے راجستان کی سیاست میں چلی آ رہی ہے اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا اور نہیں اس کو نپٹانے کے لیے کوئی بہتر قدم اٹھائے گئے اب جو خبر آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ راجستان میں اب ملک آرجن کھڑ گئے جو ہے جل ہی چھتیس گھڑ کی ہی طرح پیسرہ لے کر اس کو جل سے جل جل نپٹا سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جن مددوں کو لے کر کے سچین پائلٹ نے اپنے جو ہے جو ہے بیان کو دیا تھا اور سرکار کے جو مکہ منتری شوق گیلوت ان سے سیدھے طور پر سوال پوچھے تھے کہ اس پر انہوں نے کاروائی کی کب اور کاروائی اگر نہیں کی تو کب کرنے والے ہیں یہ انہیں بتانا چاہیے یا اسپسٹ کرن کم سے کم اشوق گیلوت کو مکہ منتری ہونے کے ناتے دینے ہی چاہیے لیکن اشوق گیلوت ان تمام مددوں پر بولنے سے پرحیس کرتے ہیں بچتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ملک آرجن کھڑ گئے اس طریقے کے حالات ہونے کے باوجود بھی کیا واقعی اس کو سلجھا پائیں گے فلحال اس خاص ریپورٹ میں بس اتنائی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائی نیوز کو دھنیواد